مری کے خوبصورت پہاڑوں میں ہزاروں پانی کے بہنے والے چشموں میں ایک چشمہ ایسا بھی ہے کہ جس کا پانی جو پی لے اس کی شوگر کا مرز چلا جاتا ہے اسلام آباد اور مری کے درمیان پہاڑوں پہ بسنے والے ایک گاؤں کے اندر ایسا چشمہ موجود ہے جس کا پانی جو پی لیتا ہے اس کو شوگر کا مرز نہیں رہتا اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ جاننے کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہم اس گاؤں پہنچے گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے بھی یہ تصدیق کیا کہ جو بھی اس چشمے کا پانی پیتا ہے اس کو شوگر کا مرز نہیں رہتا اس چشمے کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز اس ویڈیو میں جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف شیٹ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے فوراں سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آج کی یہ ویڈیو انتہائی مفید ہونے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو شوگر کے مریض ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے میں اس وقت موجود ہوں نیلی ٹانس نیو کے مقام پہ جو کہ پنچتالیس کلومیٹر کی مسافت اسلام آباد سے اور یہ مری ایکسپریس ویگ کے اوپر موجود ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر اندر آنا پڑے گا آپ کو انتہائی خوبصورت وادی ہے لیکن اس وادی کے اندر ایک قدرتی چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا پانی حضورے والا جو بھی پیتا ہے کہتے ہیں کہ شوگر کا اس کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے میں چاندتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس میڈیکل کے دور میں اس طرح کی بات کرنا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن میرے پاس جو ہے ایک گاؤں کے باسی بھی موجود ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ آخر کتنے لوگ اس شوگر سے جو ہے نجات پا چکے ہیں اس چشمے کا پانی پی کے یہ پتا کیسے چلا کہ یہ چشمہ جو ہے اس سے آپ شوگر کے مریض جو ہے اس کا پانی پینے تو ان کا علاج ہو جاتا ہے انتہائی خوبصورت وادی ہے یہاں تک آنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ آگے اور آپ نے یہ پانی پی لیا تو امید ہے کہ آپ کی شوگر اب نہیں رہے گی انتہائی خوبصورت وادی میں پھر بتاتا چلوں بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ عباسی صاحب ہیں عباسی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ شوگر کا علاج یہ پانی کیسے کرتا ہے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام سر عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ قدرتی چشمہ جو ہے اس کا پانی پینے سے شوگر کا علاج ہو جاتا ہے سر یہ ایسے پتا چلا کہ ایک ہی دور ہمارے رشتدار تھے گاؤں میں ان کو شوگر تھی وہ گائے بغیرہ چراتے رہتے تھے ہی دور اور وہ انہوں نے یہ پانی پیا ہے ان کی شوگر ہڈیوں تک پانچ گئی تھی جبکہ ایسا ہوا وہ پانی پیتے رہے ہیں اور انہوں نے شوگر چیک کروائی ہے اور ان کی شوگر ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے شوگر کا پانی لے کے گئے ہیں پیا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی پیسہ اور نہ کوئی بیٹھتا ہے قدرتی چشمہ ہے یہ جو بھی آئے اپنے ساتھ بوتل لے آئے یا ڈبے لے آئے بہر کے لے جائیں انشاللہ شفاء اللہ کی ذات دینے والی دیکھیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک اس کی انفرمیشن یا ہم تک اس طرح پہنچی میرے بڑے چھ دوست ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز مری کے ان کے کافی زیادہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے اس چشمے کے حوالے سے ویڈیو بنائی اور لگائی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوئے آئے اور انہوں نے یہاں سے پانی لیا یہ کوئی دربار کوئی درگاہ کوئی زیارت نہیں ہے یہاں پہ آپ کوئی چندہ نہیں ڈالنا پڑتا آپ آئیں اپنے ساتھ کین لے کر آئیں بوتل لے کر آئیں اس میں پانی ڈالیں لے جائیں اور اس کو پینے کی بھی کچھ شرائط ہیں کچھ طریقے کچھ زوابط ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے استعمال کرنا ہے جی سر یہ لے جائیں بھر کے کیان اس میں مکس کریں پانی اور پییں بسم اللہ کر کے انشاءاللہ اللہ کی پانی مکس کر سکتے ہیں دوسرا مکس کر سکتے ہیں اس میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ دس دن بھی پڑا رہے تھے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ بدبوش سے پانی تو ویسے بھی خراب نہیں ہوتا نہیں ویسے پھر بھی کوئی کسی بند جگہ میں بوتل میں رکھو نا تھوڑا مشک اس سے آ جاتی ہے لیکن اس میں یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں آپ پانی مکس کر کے پییں بوتل کے ان لوگ جو بھی ساتھ لے کے آئے وہ لے کے جائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات شفاہ بھی دے گی اچھا آپ کے گاؤں کے لوگوں کو تو فائدہ ہوا یہ تو ہمیں پتہ چلا باہر سے جو لوگ آتے ہیں پانی لینے کوئی پڑے لکھے موڈرن کوئی آفیسر ایسے بھی لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے انہوں نے بتا بہت سے لوگ گاڑیاں اسپتالوں کی بھی لے کے آئے انہوں نے چیک بھی کروایا اور ایسے مریضوں کو بھی دیا ہے جو ٹھیک ہو گئے ہیں شوگر کے لیوہ بھی کسی چیز کا علاج ہوتا ہے یا صرف شوگر کا ہی ہے یہ صرف شوگر کا ہی ہے اور اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے جس گاؤں میں ہم بیٹھیں یہ تو درمیان میں آبادی ہے نا آگے آبادی ہے تقریباً دس بیس ہزار آبادی ہے یہ سنیوں گاؤں اور وہ سارے لوگ جو ہیں یہاں سے پانی لیتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے لوگ یا جو مریض ہیں صرف وہی بات یہ ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے نا جن کو شوگر ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں جس جس جگہ میں کوئی پنڈی میں ہے لاور میں ہے کراچی میں ہے بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ تو شکر جڑیوں سے آ رہا ہے اوپر سے اس میں قدرتی جڑیوں بوٹیوں کی بھی شفاہ ہے اور یہ بہت مفید اچھا گلیشئر بغیرہ جو پگلتے ہیں وہ پانی نہیں یہ گلیشئر بغیرہ کا نہیں ہے یہ قدرتی آ رہا ہے یہ جڑوں سے درختوں کی جڑوں سے آ رہا ہے اب میری بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اس میں آخر شفاہ کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قدرتی پانی ہے گلیشئر بھی نہیں پگلا یہ پانی زمین کا ہی پانی ہے اور یہ تمام جڑی بوٹیاں اس کے ساتھ لکی اور یہ یہاں پہ چشمہ آ رہا ہے اور پھر لوگ اس سے مصطفید ہو رہے ہیں تو جناب والا بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی لوکیشن سمجھائیں یہ پنڈی سے آئے ہیں بستال مولد اترے ہیں سنگریلا پارک سنگریلا پارک سے سیدھی روڈ آ رہی ہے کسی سے پوچھ لیں شگر کا پانی بورڈ دگا ہوا ہے نیچے روڈ میں اور یہ ساتھ پانی ہے دیکھیں جی میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اچھا کانٹنٹ بنایا جائے مس انفرمیشن کبھی بھی میرا مقصد نہیں رہا کچھ لوگ اس ویڈیو کو فضول بھی کہیں گے جو بہت زیادہ عدویات پر بروسہ کرتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے جب عدویات نہیں ہوتی تھی تب لوگ کیا کرتے تھے اسی طرح جڑی بوٹیوں سے اسی طرح کے چشموں سے پانی پی کری وہ اپنا علاج کیا کرتے تھے مجھے جب یہ انفرمیشن ملی میں یہاں پہ خود آیا ہوں میں نے ادھر کے لوگوں سے پوچھا میری والدہ کو شگر ہے میں ان کے لیے لے کر پانی جا رہا ہوں ٹرائے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے علاج آپ کا اللہ کی ذات نے شفایت سے لکھی ہے تو ہو جائے گا یہ ایڈریس بھی آپ کو بتا دیا اسلام آباد سے اگر آپ آئیں مری کی طرف ایکسپریس وے پہ آپ کو یہ مقام ملے گا چالیسے کلومیٹر کی مصافت ہے ایڈریس ہم اوپر ویڈیو میں بھی منشن کر دیں گے اور کوشش کریں گے کسی کا نمبر بھی رابطہ نمبر بھی اس علاقے کے بندے کا دے دیں تاکہ آپ ان سے رابطہ بھی کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ